اسلام علیکم آج ہم جماعیت دوم کے سبق نمبر چھے جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پڑھائی کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن بارہ ربیو الاول کو عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلی کا نام قریش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو کم عمری میں ہی گاؤں بھیج دیتے تھے گاؤں کے صاف سترے ماحول میں بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سادیہ کے ساتھ ان کے گاؤں بھیج دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار سال رہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ چھوڑ گئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ گئیں آپ تقریباً وہاں ایک ماہ ٹھہریں مدینہ منورہ واپسی پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں آج ہم نے سبق نمبر چھے جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پڑھائی کی آئندہ ہم اس کی پڑھائی کریں گے اس کو مکمل کریں گے اور اس کے آگے سوال حل کریں گے اللہ حافظ